نوشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہماری ویڈیو میں دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نبیہ کے دشک میں بیتایا گیا سکول کا وہ بہترین سامائے جہاں پہ ٹیچرز کے ساتھ دوستوں کے ساتھ سپورٹس کے اس پیریڈ میں کیے گئی وہ شیطانیاں بہت سارے قصے ہم میں سے ہر کسی کی زندگی میں ہوں گے اکیلے میں اپنی بھاگ دوڑ بری زندگی میں نہ جانے ہم آج بھی ان قصوں کو یاد کر کے اکیلے ہی مسکرائی کرتے ہیں دوستوں ان ساری یادوں کو سمیٹ کر آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ایک آپ کے بچپن کی بہترین یادوں سے بھری ایک ویڈیو سو دوستوں ویڈیو کو انتھ تک دیکھنا اور چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جا کے کر لیجئے کیونکہ ہم اسی طرح کی نبیہ کے دشک سے جوڑی آپ کے بچپن سے جوڑی وہ ساری یادیں اس چینل میں آپ کے لیے لے کے آئیں گے تو آئیے دوستوں ویڈیو شروع کرتے ہیں بچپن میں دوستوں سکول کے دنوں میں کلاس کے دوران ٹیچر دوارا پین مانگتے ہی ہم میں سے سارے بچے پین دینے کے لیے چہل کرمی میں لگ جائے کرتے تھے اور ہر کوئی ٹیچر کو پہلے پین دینے کے لیے پہنچتا تھا جب کبھی کلاس میں میم کسی بچے کو کوپیاں بانٹنے کے لیے بلاتی تھی دوستوں تو ہم میں سے ہر کوئی یہ کام کرنا چاہتا تھا اور جو کوپیاں بانٹا کرتا تھا دوستوں وہ بڑی اکڑ کے ساتھ کلاس میں گھوما کرتا تھا اور باقی کے بچوں کو گریب پراجہ کی طرح دیکھتا تھا اس معصوم سی عمر میں دوستوں اپ لبدیوں کے معنی کتنے الگ ہوتے تھے جیسے اگر ہم آج بات کریں تو ٹیچر نے اگر کلاس میں سب ہی بچوں کے بیچ اگر ہمیں اب ہمارے نام سے پکار لیا بہت سپیشل فیل ہوتا تھا دوستوں یا یوں کہیں کہ ٹیچر نے اپنا ریجسٹر ہمیں سٹاف روب میں رکھنے کے لیے دے دیا تو بھی بہت اچھا سپیشل والی فیلنگ آتی تھی دوستوں آج بھی یاد ہے کہ جب ہم بہت چھوٹے تھے تب باجار یا کسی ساماروں میں اگر ہماری ٹیچر دیکھ جایا کرتی تھی دوستوں تو ہم چھپ جایا کرتے تھے جانے کیوں کسی بھی سارب جنک جگہ پر ٹیچر کو ہم دیکھ کر چھپ جاتے تھے پتہ نہیں دوستوں اس کا ریزن مجھے آج بھی نہیں پتا ہے کیسے بھول سکتے ہیں دوستوں اپنے ان گنیت کے ٹیچرز کو جن کے خوف سے ہم نے سترہ اور انیس کا پہاڑا یاد کیا تھا دوستوں سچ میں یہ بہت ہی ڈیرنگ کام کیا تھا دوستوں اگر میں بچپن کے اپنے ان کی سوگو یاد کرتا ہوں تو کیسے بھول سکتے ہیں دوستوں ان ہندی شکشک کو جن کے آویدن پتروں سے یہ گوڑ گیان ملا کی بخار نہیں مل سکتا ہے دوستوں اپنے اس ککشا شکشک کو کیسے بھولیں جو شور مچاتے بچوں سے بھی زیادہ اونچی آواز میں گرستے ہوئے مچلی باجار ہے کیا کہتے ہوئے ہماری کلاس میں انٹری لیتے تھے دوستوں وہ ٹیچر تو آپ کو بہت ہی اچھے سے یاد ہوں گے جنہوں نے آپ کی پوری کلاس کو سکول کی سب سے شیطان کلاس گوشت کیا ہوا تھا بھولے تو نہیں ہو دوستوں ان ٹیچر کو تو کتے نہیں بھولایا جا سکتا دوستوں جو ہومبرک کوپی بھولنے پر یہ کہہ کر کہ کبھی کھانا کھانا بھی بھولتے ہو بیجتی کرنے والے تکھیا کلام سے ہمیں شروندہ کرتے تھے دوستوں ہمیں تو بہت زیادہ کیا ہے مطلب یہ ڈائلوگ یہ تکھیا کلام ہمارے ٹائم پر تو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا تھا دوستوں اگر آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا ہے تو آپ ہمیں کومنٹس میں ضرور بتانا ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں دوستوں ٹیچر کے مہج اتنا کہنے سے کہ ایک کورا پیز دینا دوستوں پوری کلاس کے فڑ فڑ آتے پچاس پننے فڑ جایا کرتے تھے دوستوں کیا آپ بھول سکتے ہیں کہ گد سی پینی نجر والے اپنے اس ٹیچر کو جو بچوں کی ٹیول کے نیچے چھپا کر کوپی کے آخری پننے پر چلتی دوستوں کے مدھی لکھت گپت وارتہ کو تاڑ کر اچانک کھڑا کر پوچھتے بتاؤ میں نے ابھی کیا پڑھایا دوستوں ٹیچر کے ٹیول کے پاس کھڑے رہ کر کوپی چیک کرانے کے بدلے یعنی سو دفعہ سولی پر لٹکنا پڑے تو وہ زیادہ آسان لگتا تھا اس سمیے کے اکورڈنگ اگر بات کریں دوستوں آج کے سمیے میں تو خیر سکول کی میموریز کو ہی مس کرتے ہیں دوستوں بٹ اس ٹائم پہ دماغ تھوڑا ہمارا ایسا چلتا تھا کلاس کے ٹیچر کے پرشن پوچھنے پر اتر یاد نہ آنے پر دوستوں کچھ لڑکوں کا ہاؤ ہاؤ ایسا ہوتا تھا کہ اتر تو ابھی جوان پہ ہی ہے جلسا یاد نہیں آ رہا یہ ڈرامے واز چھاتر اتر کی تلاش میں کبھی چھت تاکتے کبھی آنکھیں ترے رتے کبھی ہاتھ جھٹک لیکن ان کو ان کا اتر یاد نہیں آتا دوستوں صبح کی پرارتھنا کے سمیں جب ہم دوڑتے بھاگتے دیر سے پہنچتے دوستوں تو ہمارے شکشکوں کو رتی بھر بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم شاتیر چھاتروں کا دھیان پرارتھنا میں کم اور آج کے سو بھاگیے سے کون کون ٹیچر انوپستیت ہے اس میں زیادہ لگا رہتا تھا آپ کو بھی وہ ٹیچر یاد ہے دوستوں جنہوں نے زیادہ بات کرنے والے دوستوں کی سیٹس بدل دی ان کی دوستی کمجور کرنے کی ساجش کی تھی میں آج بھی دعویٰ کر سکتا ہوں دوستوں کی ایک یا دو ٹیچر شرطیاں ایسے ہوتے تھے جن کے سر کے پیچھے کی طرف ایک ادرش نیتر کا وردانت ہوتا تھا یہ ٹیچر بلیک بورڈ میں لکھنے میں ویست رہگر بھی دوستوں چیتے کی فورتی سے پلٹ کر کون بات کر رہا ہے سٹیک اندازہ لگا لیتے تھے سچ میں سلیوٹ ہے ایسے ٹیچرز کو دوستوں دوستوں وہ ٹیچرز یاد آئے آپ کو یا نہیں جو چوک کا اوبیوگ لکھنے میں کم اور بات کرتے بچوں پر فینکنے میں زیادہ کیا کرتے تھے دوستوں جب ٹیچرز اگزامینیشن ہال میں پرشن پتر پکڑ کر گھومتے اور پوچھتے کوئی سمسیا تب مجھے تو فیجکس پیپر میں ہمیشہ ایک ہی ڈاؤٹ رہتا تھا کہ یہ گھراف پیپر ہمیں کیوں ملتا ہے جبکہ پرشن پتر میں گھراف کس میں بنانا ہے مجھے تو یہی سمجھ نہیں آتا تھا میں اپنی مورکتہ جگ جاہر نہ کر کے چاروں اور سر گھما کر دیکھ کر چوب بیٹھا رہتا تھا دوستوں ہر کلاس میں ایک نہ ایک بچہ ایسا ہوتا ہی تھا جسے اپنی بودھی مطا کا پردرشن کرنے میں وشیش مہارت ہوتی تھی اور وہ یہ پرشن تھامے ایک ادا سے کھڑے ہوتے تھے میڈم ایک بات پوچھنی ہے اس پرشن نمبر گیارہ ہمیں ڈیفینیشن کے ساتھ اُدھارن بھی دینا ہے کیا اس انٹیلیجنٹ بچے کی شکل دیکھ کر ہی خون کھول تھا تھا دوستوں پرکشہ کے بعد جانچی ہوئی کوپیوں کا بندل تھامے کوپی بانٹنے کلاس کی طرف آتے شکشک ساکشات سنامی لگتے تھے دوستوں یہ وہ دن تھے جب کاغذ کے ایک پننے کو جھوکر کھائی گئی ویدیا کی قسم کے ساتھ بولی گئی بات گیتہ پر ہاتھ رکھ کر بولی گئی بات کے براؤور ستھی ہوا کرتی تھی دوستوں دوستوں میرے لیے آج تک ایک رہیسی انسلچہ ہی ہے کہ کھیل کے پیریڈ کا چالیس منٹ چھوٹا اور اتیحاس کا پیریڈ وہی چالیس منٹ کا لمبا کیسے ہو جاتا تھا دوستوں سرپرائز چیکنگ پر ہم پر کوپیاں جمع کرنے کی بجلی بھی گرتی تھی سبھی بچوں کو چیکنگ کے لیے کوپی ٹیبل پر لے جا کر رکھنا نیوارے ہوتا تھا ٹیبل پر رکھے جا رہے کوپیوں کے اونچے ڈھیر میں اپنی کوپی سب سے نیچے دوا آنے پر توفان کو جلا دیر کے لیے ڈال آنے کی تسلی ملتی تھی دوستوں ہر سمیں ایک ہی ڈائلوگ سنتے تم لوگوں کا شور پرنسپل روم تک سنائی دے رہا ہے مطلب حد ہے اب پرنسپل روم باجو میں ہے اس بات پہ ہم بچوں کی لپس سرزری کروا دوگے یا جیب کٹوا دوگے کیا ہمیں بھی تو پرنسپل روم کی ساری باتیں سنائی دیتی ہیں ہم نے تو کبھی شکایت نہیں کی دوستوں وہ نردئی ٹیچر جو پیریٹ ختم ہونے کے بعد کبھی پانچ منٹ پڑھا کر ہمارے لنچ بریک کو چھوٹا کر دیتے تھے چند ہوشیار بچے ہر کلاس میں ہوتے تھے دوستوں جو میم کے کلاس میں گھوستے ہی یاد دلانے کا سیکریٹری والا کام کرتے تھے میم کل آپ نے ہومبرگ دیا تھا جی میں آتا تھا کہ اس آئنسٹائن کی اولاد کو دنڈوں سے دھن کے دھر دو انٹرول کی گھنٹی ٹن سنتے ہی کلاس میں سب سے پر اچانک مل جائیں تو دوستوں بچپن کی طرح اب ہم چھپیں گے تو کتے نہیں آج بھی جب میں اپنے سکول یا کالج کی بیلڈن کے سامنے سے گزرتا ہوں تو لگتا ہے کہ ایک دن تھا جب یہ بیلڈن میرے جیون کا ابhin حصہ تھی اب اس بیلڈن میں نہ میرے دوست ہیں نہ ہم پڑھانے والے وہ teachers بچوں کو لیٹ انٹری سے روکنے گیٹ بند کرتے سٹاب بھی نہیں دکھتے جنہیں دیکھتے ہی ہم دور سے چلاتے تھے گیٹ بند مت کرنا بھئی بھئی وہ بوڑے سے بابا بھی نہیں ہے جو میم سے سگنیچر لینے جب جب لال ریجسٹر کے ساتھ ہماری کلاس میں گزتے تو بچوں میں خوشی کی لہر چھا جاتی کہ کل چھٹی ہے اب سکول کے سامنے سے نکلنے سے ایک ٹیز سی اٹھتی ہے جیسے میری کوئی بہت عزیز چیز چھن گئی ہو آج بھی جب اس امارت کے سامنے سے نکلتا ہوں تو پرانی یادوں میں کھو جاتا ہوں سکول یا کالج کی شکشہ پوری ہوتے ہی ویبہارکتہ کی کٹھوڑ دھراتل میں اپنے اتردائیتووں کو نبھاتے دوسرے شہروں میں روزگار کا پیچھا کرتے دنیا داری سے دو چار ہوتے جمہ داریوں کو ڈھوتے ہمارا سمپرک ان سب سے چھوٹ جاتا ہے جن سے پہلے مارک درشن سنہ انشاشن گیان ایمانداری پریشرم کی سیکھ اور لگاب کی اسنکھے کوہی نوری یادیں کتاب میں دبے مور پنک سی ساتھ ہوتی ہیں جب چاہا کھول کر اس مکملی احساس کو چھولیا دوستوں آج کے اس ڈیزیٹل یوگ میں بچے اپنا بچپنہ کھونے لگے ہیں یہ احساس یہ شرارتیں بھولنے لگے ہیں انہیں پونہ جگانا ہوگا ان کا بچپن لوٹانا ہوگا دوستوں اگر آپ کو بھی اس فیڈیو کے مادیم سے اس ویڈیو میں ان ساری باتوں کے دوارہ آپ کو اگر آپ کا بچپن یاد آیا ہو جرہ ساب آپ کو اس time کا اس دور کا وہ memories flashback چلنے لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو اپنا پیار ضرور دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملیں گے دوستوں آپ سے ہم اگلی ویڈیو